بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں جی میں کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اللہ کرے آپ سب خیر خیریہ سے ہوں تو جی عبدالحادی نے مجھے کب ستان کیا ہوا ہے کہ مجھے جو ہے تربوز کاٹ کر دیں تو میں نے کہا میں اسی کام کو لگی ہوں کہیں مجھے پھوڑے سیڈنگ کو کرنے دیں یہ بیشانو کرنے دیتے ہیں سب سے پہلے عبدالحادی میں تربوز کاٹ کر دے لوں ادھر بیٹھو عبداللہ آپ ادھر اوپر بیٹھو اب مستیاں نہیں کرنی ٹائم نہیں ہے میرے پاس تو جی آج جو ہے میں بڑی مصروف ہوں کیونکہ کچھ مہمان آئے ہوں میں لیکن وہ میرے میکے سے آئے ہوں میں ان کو کیمرے قسم میں نہیں لائے سکتی بس جو ہے نا اتنا بتا رہی ہوں میں بیٹھ جو ابھی ان کو سب سے پہلے تربوز کاٹ کر دیتی ہوں ٹائم بہت کم انہوں نے شام کو واپس پہ جانا ہے تو میں نے کہا انہوں نے کے لئے جو ہے نا وہ کچھ کھانے پینے کا اندزام کر دوں عبداللہ نہیں آرہا عبداللہ نہیں آتا تو صرف آپ کھا لیجئے گا آج ان کے لئے دودھ نہیں تھا اور ان کو کافی بھوک لگی ہوئی ہے اس لئے انہوں نے مجھے بھی تانگ کیا ہوا ایک میرے پاس آج ٹائم نہیں ہے لیکن انہوں نے مجھے تانگ کیا مجھے پیچھو لگ جائے گی پیچھو بیٹھشو نو اور یہ والا جو تربوز ہے یہ عبدالحادی کے کون لے کے آئے ہیں مامو چھوٹے مامو کہا رہے نہیں ہے بڑا مامو آیا ہاں جی بڑا مامو آیا چھوٹا مامو لور میں ہے نا چھوٹے مامو سے عبدالحادی چھوٹے مامو ساتھ نا انہیں کا بڑا لگاؤ ہے ان کے چھوٹا مامو تو جو ہے نا وہ آج آتے کیا مرک سامنے لیکن انہیں کا بڑا مامو جو ہے وہ تو بلکل ہی خلاف ہے کیا مرک کیا مرک ہو نا تو جی میں ابھی پانی کا اچھڑکاؤ کر رہی ہوں میں لگانے لگی ہوں جاڑو اور میں نے کہا جاڑو لگانے سے پہلے اچھی دارہ سے جو ہے ہانا پانی کا ایک دفعہ چھڑکاؤ کر دوں تاکہ ہوسی 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 چارو جو ہم نے سارا لگا دیا ہے اور ابھی جی کسی ان کی صفائی کر رہی ہوں تو جی سارے گھر کی میں نے جو ہے وہ صفائی کر دی ہے اور میں نے کہا چکن جو اچھی طرح صاف کر رکھ لیتی ہوں بھاگ میں بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے اور پانی جو ہے میں نے بھر کر ادھر ہی رکھ دیا ہے کیونکہ وہاں پہ ابدالہادی لوگ بہت سا تانگ کرتے ہیں بس ان کو پانی نظر نہ آ جائے یا کہ پہلے پانی کتنی زیادہ کلت ہوتی ہے دوسرا پھر یہ ہے کہ وہ منجتنا تانگ کرتے رہتے ہیں سابن اٹھا لیتے ہیں ان کا موہ آگ کی دھونے کی پڑ جاتی ہے بس چکن جو ہے میں نے دھو لیا ہے اور اس کے بعد ڈبے جو ہیں یہ ڈبے جو ہے میں نے ڈیلی صاف کرنی پڑتے ہیں مٹی کے گھر میں ایسا ہی ہوتا ہے اور شہزا صاحب صحیح کہتے ہیں کہ گھی کا کم خرچہ کیا کریں لیکن میں کیا کروں گھی کا خرچ تو پھر ہوتا ہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہتا کبی ہاں ہاں ہائے بسم پہ آدھے پہ کافی دیل لگ جاتی یہ بھی انہوں نے ختم ہوئی چکے ہیں میں نے بھی ان کو ختم کر کے چھوڑا ہے ایسا نہیں میں نے پھینکے تو جی میں آگ جلا رہی ہوں اور شہدہ صاحب نے وہ جو جڑے تھیں لکڑی کی موڈ ٹیپ جو تھا وہ کاٹ کے دے دی ہیں مجھے چھوٹ چھوٹی کر کے تاکہ ایزی ہو جائے اور آگ جلدی جل جائے کیونکہ بائی لوگوں نے جو ہے نا میں شام کو واپس بھی جانا ہے میری کوشش ہے کہ جلدی ہنڈ روٹی ہو جائے لیکن پھر بھی جو ہے نا لیٹ ہو جائے گی آج جو ہے آگ کو بھی کبھی کبھی مجھے پہ ترس آ جاتا ہے اور ہم جو زیادہ جو ہے نا وہ تنگیں نہیں کرتی ہیں چلنے جی یہ تو آستہ آستہ مطلب انہوں نے زیادہ ہونا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تب تک گھی جو ہے وہ کچھ گرم ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو جو پیاز میں ڈال دیں ہیں اور آگ ماشا اللہ سے جو ہے نا اب نیتنگ کرے گی تو جب تک پیاز ہمارے براؤنی ہوتے ہیں تب تک میں نے کہا جو ٹواتر کٹ کرنے ہیں وہ کر لیتے ہیں کیا؟ 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 وہ کیا؟ وہ کیا؟ ایک تواب کی آدھی مجھے سمجھ آتی ہے آدھا بولتے ہیں پورا بولا کرو نہیں کیا؟ گوٹی؟ اب یہ صرف پیاز ہیں ابھی میں نے گوٹی نہیں ڈالی ہے ساری بوٹیاں آپ کے لئے ہیں پیاز اب تک براؤنی ہوتے ہیں تو سب تک جو ہے وہ ہم اپنے کھیتوں سے ہری میرس اور دھنیا جو ہے وہ توڑ لیتے ہیں سب تک پیاز بھی براؤن ہو جائیں گے دھنیوں کے ماشا اللہ اتنے زیادہ بڑے بڑے پھول ہیں کون سے دھنیا توڑوں وہ تو یہ والی تو دیکھ ساری پک گئی ہیں پکنا سٹارٹ ہو گئی ہیں یہی توڑ لیتے ہیں یہ پیشلے دف میں نے یہاں سے توڑے اور ماشا اللہ دیکھیں کتنی بڑی ہو گئی ہیں بسم اللہ بکل رہی اور یہاں پہ دکھاؤں ہزار میچے یہ دکھیں ماشا اللہ ہمارے براؤن ہو چکے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ رہی تو جبھی میں نے اس میں ٹمارٹرہ اڈ کر دیئے تو جہاں جہاں میں نے ڈال دیا تندور میں اور ابھی یہ خود دی تندور جل پڑے گا تو جی تندور جو ہے وہ ساتھ جل گیا ہے سورج ہے وہ بھی گروہ ہو گیا ہے میری بڑی کوشش ہے کہ بھائی نے دکھی کہ میں نے گھر واپس جانا ہے اور میری کوشش ہے کہ اندھیرہ ہونے سے پہلے مطلب ان کو رونا کر دوں یہاں سے کھانا کھلا کے اور ماشاءاللہ وہ بھی بڑا بڑا ہوتا جا رہا ہے چاند کی عمر بڑھتی جا رہی ہے جیسے عمر بڑھتی جائے گی ماشاءاللہ بڑا بڑا ہوتا جائے گا اور عبدالحادی کی لگی ہیں جی موجے اور یہ دیکھیں ان کی ایک آنکھ مسلمان ڈالا ہوا ہے ایک آنکھ بڑی اور ایک آنکھ چھوٹی لگ رہی ہے تندوری جو ہے میں نے جلا لیے اور ابھی اٹھے لگاتے ہیں اور ایک میری بہن ہے پتہ ہی وہ کہاں رہتی ہیں انہوں نے کمیس کیا تھا یہ پونہ ایسے تندور میں پھیرنے سے کیا ہوتا ہے تو مطلب تندوری جلتی ہے نا تو وہ راکھ وغیرہ لگ جاتی ہے اس سے ہم تندور صاف کرتے ہیں فرولا ہی سا کہتے ہیں اپنی زمان میں فرولا مارتے ہیں یہ سب سے پہلا چھوٹی سروٹی لگائی ہے میں نے عبدالحادی کی کیونکہ عبدالحادی کی بھوخ لگی ہوئی ہے مہمانوں کے ساتھ ساتھ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جی سالن دیکھیں سالن سب سے پہلا تو لک کریں لک ٹیک کریں اور تعریف کریں سب سے پہلا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بڑا ہی زبردست بنا ہے چیکن ہی تو وہ پہلے بنتا ہی ہے لیکن آج کچھ ڈیفرنٹ کر دیں لیکن ماشاءاللہ شہزاہ صاحب پہلے کہہ رہا تھا کہ آپ نے کمال ہی کر دیا ہے سکن کی لک کی آپ نے چینج کر دیا ہے تو جی یہ رہی ہے چھوٹی چھوٹی میں نے آج روٹیاں لگائی ہیں تو جی کھانا جو ہے سرف کر دیتے ہیں میں نے بہت کوشش کی لیکن پھر بھی جو ہے نہ اندھیرہ ہو گیا ہے سب سے پہلے ان کو کھانا دیتے ہیں اور پھر بعد میں ہم کھائیں گے تو جی یہ دیکھے کوڈرنگ آ گیا ہے اور یہ کچھ آپ کو نیا ہی لگ رہا ہوگا لیکن ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ اتنی دو شو پہ جانا پڑتا ہے اور ایک تو ان کے پاس اتنا بڑا شاپن نہیں ہوتا جو شاپن میں ڈال کے دے دے اس لیے وہ ویسے یہ بھی صحیح کرتے ہیں کہ یہاں سے باندھ دیتے ہیں تاکہ اٹھانے میں آسانی ہو جائے کھانا وہ کھا رہے ہیں اور اب دن کو گھوڑرنگ بھی شامل دیتے ہیں اور عبدالحادی کو پڑی سوز پہلے مجھے دے دیں اچھا اچھا ٹھے رہے ہیں تو جی الحمدللہ جی ہم نے کھانا کھا لیا ہے مہمان جو ہے وہ پہلے روانہ ہو گئے تھے کافی دیر کے کھانا گھر کھا کے بوتل جو ہے منہوں نے دے دی تھی اکیلہ ہو ہماری تو خیر ہے لیکن بچوں کو ایسا چیزیں بہت زیادہ نقصان کرتے ہیں ان کی وجہ سے ہم بڑا اعتیاد کرتے ہیں کھانے پینے میں تو یہ دیکھیں جی یہ بچی ہے جی شہزا صاحب کے لیے لاسٹ میں تو میں نے کہا چلے جی یہ شہزا صاحب کو دے دیتے ہیں اور آپ لوگوں سے اجازت بھی چاہتے ہیں ویسے ابھی جو ہے نا کوئی مزا نہیں بچا اس میں کیونکہ یہ جو ہے نا وہ گرم ہو گئی ہے تھنڈی زیادہ اچھ لگتی ہے لیکن باغ دوڑ کرنے سے زیادہ تھی کہ جو ہے نا وہ ابھی شہزا صاحب کی یاد یہ اب آئی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ابھی تک کوٹری ہی نہیں پی ہے ان کو دیتے ہیں اس سے پہلے مزید اس کا ذائقہ خراب ہو تو پھر بعد میں ابھی ایک اور میرا ضروری کام رہتا ہے جو کرنے کے بعد بلوک اینڈ کریں گے تو میرا جو لاسٹ پر کام بچا تھا نا ایک وہ یہ ہے کہ میں نے لگانا تھا جی میٹ کیونکہ عبدالحادی عبداللہ جو ہے وہ سو گئے اور ان کو مچھا جو ہے نا وہ تنگ کرے گا اس لئے میں نے کہا میں بھی بہت زیادہ تھگی ہوں اور مجھے بھی اتنی زیادہ نیند آئی کھڑی ہے یہ بھی کام ہو گیا کمپلیٹ ہمارا بلوک بھی ہو گیا کمپلیٹ عشاء کے ازانے بھی آگئی ہیں اور نواز بھی پڑھنی ہے تو ہمارا بلوک یہی پیارڈ ہوتا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ کسی پیاری سی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ جو مالی ہے تکڑی سرٹ